اس میں لڑائی میں لیفٹ کے طریقوں کو سمجھ کر ان کو چیک میٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہاں چناؤ لیفٹ کیول جنتا کے سمردن سے مات نہیں جیت رہا تھا ان کا ایک ویل آئیڈ میشنری تھی جو الیکشنیرنگ کو ہی منپلیٹ کرتی تھی اس بار چناؤ میں ہم نے وہ ایک سٹپ آگے جاتے تھے تو ہم دو سٹپ ان کو آگے جا کے چیک میٹ کرتے گئے اس لئے میں مانتا ہوں کہ جہاں باقی سارے چیز جنتا کا پریم آسیرواد سب ملا ہے وہی جو رنی تیسم نے سی پی ایم کے گلت طریقوں کو چیک میٹ کیا وہ بھی ایک بہت مہتپورن رول اس بار آدھا کیا ہے جس طرح سے آپ نے ٹرائیولنگ کی ہے کبھی ناغلینڈ کبھی میگھال ہے ایسا لگتا تھا جیسے گاڑی میں ٹرائیول کر رہے ہیں لیکن وہ چاپرز ہوتے تھے گھنٹوں مہینوں اب لگ رہا ہے کہ محنت سفل ہو گئی ترپورا میں تو جرور سفل ہو گئی ہے اب ناغلینڈ میں سرکار بنانے کے خواہیت چلے گی وہاں ہمارا گٹمندن کا جو پارٹنر ہے انڈی پی پی ان کی بھی اچھے ریجلٹ آ رہا ہے وہ اور ہم مل کر سیمپل میجارٹی حاصل کریں گا ایسا لگتا ہے وہ ہو گیا تو سچ میں دونوں راجز میں ہماری سرکار بنے گی ترپورا میں مکہ منتری کون ہوگا آج شام کو پارلومنٹری بورڈ کا میٹنگ ہے اس میں اس وشے پر پارلومنٹری بورڈ ویچار کرے گا بعد میں لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں اس پر ایک آنتیم نرنے لیا جائے گا مانک سرکار کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا مانک سرکار جی اور سی پی ام نے ایک سپیریٹیڈ فائٹ تو یہاں دیا تھا ماننگ کا فرسٹ آور کا رجل جس کی آپ جکر کر رہے تھے ایک سمیہ ایسا بھی آکڑ آ رہا تھا کہ وہ ہم سے بھی کافی آگے نکل چکے تھے ایک سپیریٹیڈ فائٹ انہوں نے دیا تھا پر آنتیم تو گتوہ سی پی ام ہو ہم ہو ہم کو ترپورہ کی جنتہ کا جو بھی نرنے ہے اس کو کھلے جل سے سفکار کرنا پڑے گا ترپورہ کے لیے آپ سب سے بڑے تین چیلنجز کیا ہوں گے جب سب سے پہلے ڈیلیور کریں گے ترپورہ کے لوگوں دیکھیں بھائے ہم جنتہ کو تین مکش وادے کیے تھے ترپورہ ایک وائلنٹ سٹیٹ رہا ہے سی پی ام کے نیترتو کے اندر ترپورہ میں ہم شانتی لائیں گے اور ترپورہ میں جو ٹرائبلز اور بنگالی یا نان ٹرائبلز کے بیچ میں ایک کھائی پائیدہ کر کے راج نیتی جو سی پی ام چلاتی تھی اس کو سماپت کر کے ایک ترپورہ یونیٹیڈ ترپورہ ہم کھڑا کریں گے ایک وادہ ہم نے کیا تو شانتی اور یونیٹی ایک پہلا ہمارا وادہ ہے اس کو پورا کریں گے دوسرا میلوں پیچھے رہ گیا ہے ڈیولپمنٹ میں ترپورہ میں تو پورا دیش گھومتا ہوں ترپورہ میں آتا ہوں تو بڑا پیڑا لگتا ہے کہ ترپورہ کی جنتہ کے ساتھ نائن سافی جو ہوئی ہے وکاس کے وشے میں تو وکاس دے رہا دوسرا ہمارا وادہ تھا اس کو پورا کریں گے تیسرا مانک سرکار جی کی چھوی جو بھی ہو مانک سرکار جی کی سرکار کی چھوی یہ سراج میں ایک بھرشت سرکار انہیت سرکار کا ہی رہا ہے تو ایک کلین نان کرپٹ ٹرانسپارنٹ گورننس دینا یہ تیسرا ہمارا وادہ رہا ہے یہ تینوں وادے پورا کرنا یہ ہمارا بہت مہتپرن پریاریٹی ہوگا میخالے میں پچھڑے کیوں کیا کارانڈ رہ گیا میخالے میں ویسے بیجے پی اپنے آپ میں بڑی طاقت تو کبھی نہیں رہی ہمارا کوئی ویدھائق بھی کبھی نہیں رہا اس بار لگتا ہے کہ ہمارا چھ ساتھ ویدھائق ضرور چن کر آئیں گے یہ بیجے پی کے لئے تو یہ سفلتہ ہے پر ابھی نان کانگریس کوئیلیشن بنانے میں اگر سفلتہ ملے گی تو ہم مانتے ہیں کہ میخالے کے لئے بھی اچھی بات ہے آٹھ میں سے چار راجہ آپ کے پاس ہیں جوڑ توڑ سے ایسا لگتا ہے پورا پورا پوروتر بھارتی بھگوا کر دیں گے کی کسریہ کریں گے سات میں سے پانچ ہمارے ہوں گے سات نارتیشن سٹیٹ سے میجورام میں الیکشن ہونا باقی ہے میگھالے میں ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہے باقی پانچوں راج بیجے پی کے سرکاروں والی راج ہوں گے کیا اسے راج نیتی کہیں کہ پندرہ سال آپ نے جس کے ساتھ پہلے گھر بسایا اب اس کو ہی خلاف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ برے ہیں نپی ایف کے لئے ناغالینڈ میں ناغالینڈ میں دو ریجنل پارٹیز کے بیچ چناؤ گٹ بندین کے لئے جب ہم نے پریاس کیا تھا تو پہلا ہمارا پریاس نپی ایف کے ساتھ ہی رہا پٹ نپی ایف ہم کو سیٹ دینے کے لئے تیار نہیں تھی نپی ایف کا فارمولا یہ تھا کہ آپ بھی لڑو ہم بھی لڑیں گے پر ہمارے الینس رہے گا ہم نے کہا کہ اس پرکار کے الینس تو الینس ہوتا نہیں ہے جب الینس ہوتا ہے تو ہم کو کچھ سیٹ ملنا چاہیے سیٹ دینے کے لئے نپی ایف تیار نہیں ہونے کے قارن ہمیں اینڈی پی پی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنا پڑا اور اس میں ہم کو بھی دس بارہ سیٹ آنے کی سمبھاؤنا لگ رہے پہلی بار اتنے اچھی سنکھا میں ناغالینڈ جیسے راججم ہمارے ملس جیت کر آ رہے ہیں دو پرسنٹ تھا موشکل سے ووٹ آپ کا پچھلے چناؤ میں ترپورا میں اور اب سرکار بنا رہے ہیں ایک ایسا اتحاس ایسا 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 میں اس لئے مانڈیٹ کو میں ہسٹاریک مانڈیٹ کہتا ہوں لیفٹ کے کنٹرول میں سے بی جی پی کے کنٹرول میں سرکار آنا یہ پہلی بار بی جی پی کی اسمیں بھی پہلی بار ہو رہا ہے ایک ہسٹاریک مانڈیٹ جرور ہے میں نے کہا اس کے لئے ہمارے کارکرتوں نے جو پریشنم کیا سٹیٹ پریشنٹ اور ہمارے پرباری جنہوں نے جو لیڈرشپ دیا اس پریشترم کو اسی کا پرینام ہے کہ جنتہ نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ایک کوئی آنیکڈوٹ جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں جب آپ ترپورا میں گھوم رہے تھے کہ جو آپ کو زندگی بھریاد رہے گا یہ ترپورا مجھے بدلنا ہے نہیں جیسا میں نے کہا ترپورا میں جو لیاک اف ڈیولوپمنٹ میں نے دیکھا تھا اور جتنا پچھڑا ہوا یہ راج تھا اور ایک راج میں ابھی تک ایسا دیکھا اتنے چناؤوں میں میں گھوم آ ہوں جہاں میڈیا آسورکشت محسوس کرتا تھا جس کو ہم چوتھا سمب بولتے ہیں سواتنطر بولتے ہیں یہاں کا میڈیا اپنے آپ کا آسورکشت محسوس کرتا تھا ہم سے چھپکے ساکے کہتے تھے کہ آپ کچھ بھی کر کے ترپورا میں سی پی ایم سے مکتی دلاو اور ویسا میں میڈیا کو بھی دنیاوات دیتا ہوں میڈیا نے بھی اس چناؤں میں بہت نشپکشہ اور درورتہ کا پرچے دیا اور یہ ایسا انبھو میں نے کسی اور راجے میں دیکھا نہیں تھا کسی اور راجے سے اگر تلنا کریں تو کیرل میں اب آپ کا نیکسٹ گڑ بننے والا ہے دیکھو ہر چناؤں ہم گمیرتہ سے لڑتے ہیں راجنیتی میں چناؤں لڑ کر جیتنا ایک مہتپورن راجنیتی کا مہتپورن حصہ ہوتا ہے راجنیتی کوئی چارڈبل ایکٹوٹی نہیں چناؤں جیتنا ہوتا ہے تو کیرلہ کا بلے ہی تھوڑا دور ہے پوروطر بھارت کا آپ کو چانک کی مانا جاتا ہے کیا کہیے گا نہیں یہاں کی جو سفلتہ ہے میں نے کہا انیک کارکرتوں کا پریشنم ہمارے لیڈرشپ سٹیٹ پریشنٹ اور پرباری کا جو مہنت یہ سبی کا پرنام ہے رن نیتی ایک حصہ ہوتا ہے اگر رن نیتی سے ہی چناؤں جیت جانا ہوتا ہے تو ہم جلی میں بیٹھ کے چناؤں جیت جانا چاہیے رن نیتی ایک حصہ ہوتا ہے بٹ ایکچول جو گراؤنڈ پر کام مہنت ہوتا ہے وہ مہت پرن ہے اس کا ہمارے کارکرتوں نے مہنت کیا جس طرح سے جنتا کا ریاکشن آ رہا ہے جنتا کے لیے سندیش جنتا میں ابھی ہمارے وپلو جی سٹیٹ پریشنٹ کے ساتھ باہر گیا تھا تو جس پرکار کا اتصاہ آنند جنتا میں دیکھ رہا ہے مانو آج ہو لی من رہا ہے تریپرہ میں ایسا ماہول ہے جنتا ہمارا چلو پلٹائے کے نارے کو ہردینگم کیا انٹرنلائز کیا ہے اور آج وہ پریورتن ہوا چلو پلٹائے ہوا تو جنتا کا آنند عدبوت آنند دیکھ رہا ہے اور اس جو آنند کے پیچھے جو مقصد ہے ہم کا اچھی سرکار چاہیے اس کو پورا کرنے کا پورا پریاس ہم کریں گے مہو بلی کا ڈیالوگ ہے منی بندم بہر مخام آپ سنسکرٹ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے پر سچائی یہ ہے کہ جس طرح سے دل جیتے ہیں لوگوں کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے دل کھول کے ووٹ کیا ہے اور تریپرہ میں اتحاس رج گے مگھالے میں پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا مگھالے میں جوڑ توڑ اور سلائی کا کام جاری ہے کیا مگھالے کا mandate ایک فریکچرڈ mandate ہے اور اس mandate پہ ایک نان کانگریس گورنمنٹ بنانے کا ہمارا پورا پریاس ہوگا اور ہم مانتے ہیں کہ مگھالے کا ورڈکٹ کانگریس ہے خلاف ہے کیونکہ کانگریس کی سرکار تھی اور ان کو نیمبرز نہیں ملے اس کا مطلب کانگریس کا ریجیکشن ہوا ہے نان کانگریس گورنمنٹ بنانے کا پریاس ہمارا ہوگا اب جوڑ توڑ کانگریس کرنے کا پریاس کرے گی اس لئے ان کے بڑے بڑے ہستیاں سپیشل ویمان میں آ رہے ہیں گوار مانیپور میں جو ہوا تھا اس سے ابھی وہ فورتی سے احمد پٹیل صاحب پہنچے ہوئے ہیں مگھالے یہ سوچ کر کہ آپ بھی پہنچ جائیں گے وہاں پر تو کیا ہوگا ہم وہاں انیا نان کانگریس پارٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہاں ایک نان کانگریس والے وائبل آٹریٹو سرکار بنانے کا پریاس ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا دیکھیں گے چارو ناچل کیتنا ہوگا دیکھیں وہاں مینڈیٹ کا سممان کرتے ہوئے ایک نان کانگریس سرکار بنانے کا سارے آپشنز کے ایکسپلور کیا جائے گا سارے آپشنز ایکسپلور کیا جا رہے ہیں اور اسی طرح سے پوروطر بھارت میں بار بار ہگوا کا رنگ بڑھتا نظر آ رہا ہے کیامرہ پرسن تابس بہری کے ساتھ منوگیا لوئیوال ترپورا آج تک رام مادھب ابھی اس وقت نکلے ہوئے ہیں وکٹری لاب کے لیے سب کا شکریہ ابھی آدھن کرتے ہوئے بہت ایک خوروشی برائک کا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی